آج سلام علیکم چین نے اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل میں پیش کی جانے والی اس قراردات کو التفاہ میں ڈال دیا ہے اس میں شدت پسند تنظیم جائشی محمد کے سربراہ مولانا مسعود اثر کو دہشتگرد قرار دینے کی سفارش کی گئی تھی مذکورہ قراردات سلامتی کانسل کے تین مستقل ارکان امریکہ برطانیہ اور فرانس نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی بھارت نے اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالی اتناؤ کے باوجود دونوں ملکوں کے حکام نے جمعیرات کو کرتار پر رہتاری کی تفصیلات دے کرنی کے لیے مذاکرات کیے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان چلنے والی ریل سروس سمچوتا ایکسپریس تھماکہ کیس کا فیصلہ پاکستانی خاتون کی درخواست پر معاخر کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کی ریپورٹ سینٹ میں جمع کروائی ہے جس کے مطابق اب تک ایک سو چراسی لاپتہ افراد کی لاشیں مل چکی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹوئٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور مزارہ سمیت ارکان اسمبلی کے تنخواہوں میں کئی گناہ اضاوے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ فیصلہ بلا جواز ہے امریکی وفاقی ایوییشن نے کہ انتظامیہ نے بھی حکم دیا ہے کہ بوئنگ جیٹ تیاروں کی میکس سیریز کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا جائے جبکہ تیس دوسرے ملک پہلے ہی اس پر پابندی کا فیصلہ کر چکے ہیں امریکہ میں لاس انجلیز کے ائرپورٹ کے رنوے پر دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے جن میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے اور امریکی سینٹ جمعیرات کے روز متوقع طور پر صدر ڈانلڈ ٹرم کے اس ہنگامی اعلان کے خلاف ووٹ دے گی جو امریکہ میکسیکو سرحت پر دیوار کی تعمیر سے متعلق ہے اور امریکی سینٹ نے بودھ کے روز صدر ٹرم سے انحراف کرتے ہوئے یمن میں باغیوں کے خلاف سعودی قیادت میں ہونے والی لڑائی کی حمایت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور برطانیہ کے پارلیمنٹ میں تین روزہ ووٹنگ جمعیرات کو ختم ہو رہی ہے جس میں قانون ساز فیصلہ کریں گے کہ کیا یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلاب میں تاخیر کے لیے کہا جائے یہ تھیں شہسرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد اور خبریں ہیں اب تفصیل کے ساتھ چین نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی اس قراردات کو التوہ میں ڈال دیا ہے جس میں شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دہشتگرد قرار دینے کی سفارش کی گئی تھی مذکورہ قراردات سلامتی کونسل کے تین مستقل ارکان امریکہ برطانیہ اور فراغس نے مشتر کا طور پر پیش کی تھی قراردات میں مسعود اظہر کو سلامتی کونسل کی کمیٹی نمبر بارہ سو سٹھ سٹھ سے بین الاقوامی دہشتگرد قرار دینے کی استعدا کی گئی تھی سلامتی کونسل کی یہ کمیٹی القائدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے رانماؤں پر پابندیوں کا نفاظ اور ان پر عمل درامت کی نگرانی کرتی رہی ہے لیکن بت کو سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران چین نے تکنی کی بنیادوں پر قراردات کو التوہ میں ڈالنے کے حق میں بڑھ دیا بھارت نے اقوائے متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے بھارت ایک عشرے سے مسعود اثر کو بلیک لسٹ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان کا قریبی اتحادی چین بار بار اسے روک دیتا ہے جس سے بھارت مایوس ہو چکا ہے بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ ان دہشتگرد لیڈروں کو انصاف کے کٹیرے پر لانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا جو ان کے شہریوں پر مولک حملے کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیت تناؤں کے باوجود دونوں ملکوں کے حکام نے جمعیرات کو کرتار پر رہداری کی تفصیلات دے کرنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں کرتار پر رہداری منصوبے پر مذاکرات عمرت سر کے قریب بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری میں ہوئے جس میں پاکستان کا وفد وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل کی سربراہی میں شریک ہوا بھارت کے وفد کی قیادت وزارت داخلہ کی جوائنٹ سیکریٹری ایسی الداس نے کی بھارت اور پاکستان کے درمیان چلنے والی ریل سرویس سمچھوتا ایکسپریس میں اٹھارہ فروری سن دوہزار سات کو اس وقت بم دھماکہ ہو گیا تھا جب وہ بھارتی ریاست ہریانہ کے تاریخی علاقے پانی پت سے گزر رہی تھی بھارت کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے ایک پاکستانی خاتون کی درخواست پر سمچھوتا ایکسپریس کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا یہ خاتون پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے حافظ آباد کی رہائشی ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس کیس میں انہیں بطور گواہ شامل تو کیا گیا لیکن ایک بار بھی گواہی کے لیے طلب نہیں کیا گیا وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کی ریپورٹ سینٹ میں جمع کروائی ہے جس کے مطابق اب تک ایک سو چوراسی لاپتہ افراد کی لاشیں مل چکی ہیں ریپورٹ کے مطابق لاپتہ ہونے والے چار سو چالیس افراد غید ہیں جبکہ چھ سو اکیانوے افراد زیر حراست ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے اب تک پانچ ہزار سات سو چھے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے تین ہزار پانچ سو اکیانوے کیسز کو نمٹا دیا گیا ہے جبکہ تاحال دو ہزار ایک سو پچپن افراد کے گمشدہ ہونے کی مقدمات کی زیر تفتیش ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی ایک ٹوئٹ میں پنجاب کے وزیراعلا اور وزراء سمیت ارکان اسمبلی کے تنخواہوں میں کئی گناہ اضافے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ فیصلہ بلا جواز ہے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب موجودہ حکومت نے سادگی اور کفایت شیاری مہم شروع کر رکھی ہے اور حکومتی اخراجات میں کا ٹوٹیاں کی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹوئٹ میں اس بل کو مسترد کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا ہے امریکی وفاقی ایویشن انتظامیہ نے بھی حکم دیا ہے کہ بوئنگ جیٹ تیاروں کی میکس سیریز کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا جائے جبکہ تیس دوسرے ملک پہلے ہی اس پابندی کا فیصلہ کر چکے ہیں نئے تیاروں کی تمام پروازوں کو امریکی فضائی حدود میں روک دینے کا یہ فیصلہ اس موقف کے فوری اور اچانک برعکس تھا جو اس کے تیار کرنے والوں ان کو استعمال کرنے والی ائرلائنز اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اختیار کیا تھا کہ ان تیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے باوجودے کہ انڈونیشیا اور ایتوپیا میں ایک ہی طرح سے ان کے مولک حادثے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں اخباری نمائندوں کے سوال پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ سات سو سینتیس کی نئی ساخت کے جہاز آرزی طور پر بند کر دیا گئے ہیں یورپ چین اور دیگر ممالک کے جانب سے بوئنگ کمپنی کے سات سو سینتیس میکس جیٹ تیاروں کی پرواز محتل کرنے کے بعد بدھ کو امریکہ نے بھی ادارے کے تیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا امریکہ میں لاؤس انجلیز کے ائرپورٹ کے رنوے پر دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے جن میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا بدھ کی رات ہونے والے استصادم میں ایک تیارے کے انجن میں آگ لگائی مقامی میڈیا کی ابتدائی ریپورٹس کے مطابق ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا فیڈرل ایوییشن اور ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ حادثے کی تقیقات کر رہی ہیں امریکی سینٹ جمعیرات کے روز متوقع طور پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس ہنگامی اعلان کے خلاف ووڈ دے گی جو امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر سے متعلق ہے مٹھی پر سینٹ ریپورٹس نے اس ہنگامی اعلان کو مسترد کرنے کے لیے ایک متحد ڈیموکریٹک گروپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے اس طرح اس ایوان میں جہاں ریپورٹس کو سینتالیس کے مقابلے میں تریپن ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے قراردات کے نامنظور ہونے کی توقع ہے اور امریکی سینٹ نے بودھ کے روز صدر ٹرمپ سے انعراف کرتے ہوئے یمن میں باقیوں کے خلاف سعودی قیادت میں ہونے والی رڑائی کی حمایت ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تین روزہ ووٹنگ جمعیرات کو ختم ہو رہی ہے جس میں قانون ساز فیصلہ کریں گے کہ کیا یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلاح میں تاخیر کے لیے کہا جائے دارالعوام نے منگل کے روز وزیراعظم تحریصہ میں کی بریکزٹ کے لیے تیار کردہ شرائط کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا تھا اور بدھ کے روز ایک اور ووٹنگ میں اس امکان کو مسترد کر دیا تھا کہ بغیر کسی معاہدے کے انتیس مارچ کو یورپی یونین سے الہد کی ہو سکتی ہے وزیراعظم تحریصہ میں کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے قوانین کے مطابق جب تک کسی اور چیز پر اتفاق نہ کیا جائے برطانیہ یورپی یونین سے بغیر معاہدے کے نہیں نکل سکتا ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ذمہ داری اہوان پر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ سمجھوتا کیا ہوگا اگر جمعات کے روز توسی کی قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو یورپی یونین کے ارکان کی اس پر منظوری حاصل کرنا ہوگی اور نائجیریا میں امدادی کارکن اور تلاش کرنے والے دارالحکمت لاغوس میں منہدم ہونے والی امارت کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کا کھوج لگا رہے ہیں جہاں کم از کم آٹھ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے بودھ کے روز اس امارت کے منہدم ہونے کے چند گھنٹے بعد جس میں ایک سکول بھی تھا ہنگامی کارکن وہاں پہنچ گئے تھے اور ابھی تک وہاں موجود ہیں لائگوس حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس علاقے کی امارتوں کی حفاظتی امور کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا تھا لیکن مالکان نے اس پر عمل نہیں کیا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ